اللہ تعالیٰ جب تحجد میں دعا قبول کرنے لگتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں یاد رکھو اللہ آپ کی دعا تحجد میں قبول کرنے والا ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے اور آپ کے حالات میں بہتری آنے لگتی ہے تحجد کیا ہے یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی تو پھر اس کا عجر اتنا کیوں ہے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اس کا عجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا تیغام نہیں آتا اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھائتی ہے ایسی تڑپ جو گہری میند سے اٹھا لاتی جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں لیتی اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فش سے عش پر لے جاتا ہے اس خدایہ بزرگ و برطر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسوں آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے ہر تکلیف ہوا میں کھوسی جاتی ہے اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر دیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا تحجد کا وقت خدا کی محبت کا اروج ہوتا ہے تحجد بہت خاص ہوتی ہے تحجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تحجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تحجد کی طرف لاتا ہے رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے پر تحجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی انہری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ باتے ہیں جس میں اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفت ہو آنسوں سے بھری ہچتیاں دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا اس وقت تحجد کے سلطے میں نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تحجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے وہ منظر تمہارے لیے موجزہ سے کم نہیں تحجد پڑنے والوں کیلئے موجزت غیب سے اتارے جاتے ہیں رات کی تارکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو سارے ارش والے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانتے ہو کہو کیا فریاد لائے ہو کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے پھر جب تم اپنی ارزیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبروں سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاوں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے کن لکھ دیا گیا ہے اب میں تمہارے نصیب میں مان گیا ہوں میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے تمہیں لانا تھا مجھ تک یہ امتحان تو بس تھے بہانے تحجد میں کچھ تو خاص ہے تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے کچھ تو خاص ہے تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے کچھ تو خاص ہے تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے مجزے کرتا ہے تمہارا تحجد تک آنا ہو تمہاری دعویٰ کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے پھر تم کیوں اس کی دیوی کو اس کا انکار سمجھتے ہو تحجد اللہ کی طرف سے دعوت ناما ہے جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تحجد کی لگن لگا دیتا ہے جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شاہ رک کی حدوں کو توڑے ہوئے وہ رب ہم نے سما گیا ہے اور محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے پھر میرا رب فرماتا ہے مان مجھ سے میرے بندے کیوں نے جو مانگا میں نے دیا تجھے مگر تب اللہ کے سوال کسی کی طلب ہی نہیں رہتی اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے ایسا تو ممکن ہی نہیں تحجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے دل میں اٹیتی ہوئی مسلسل تکلیف جب راپ بھر جگہے رکھتی ہے تو روح کی بیچینی اللہ کے ربروں لاکر کھڑا کر دیتی ہے پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جیسے سارے دا کے کسی نے اپنے اندر جذب کر دے روح کو ازاد کر دیا ہو اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات وہ ایک گفتی ہو ساری الجنی سلجھا دیتی ہے پھر مجازی دا کے نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی پھر راپ کی نیند اچھی نہیں لگتی پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے پھر دانیا کے خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لک لک جاتی ہیں موسیقی موسیقی